بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائی کا آپ وہ شخص ہیں جن سے میں چند سال قبل بہت نفرت کرتی تھی یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے کہ جب بھی میری کوئی دوست آپ کی تعریف کرتی تھی تو میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں آپ کی مزید بد تعریفی کر کے حساب چکتا کر دوں تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنی نفرت کے باوجود اور جو کچھ لوگ آپ سے کرتے ہیں اور آپ کیسے اس کو برداشت کر کے دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں ناظرین یہ سوال ڈاکٹر زاکر نائی سے خاتون نے کیا تھا جو کچھ وجوہات کے بنا پر اپنا چہرہ اور نام سامنے نہیں لانا چاہتی تھی اس کا اظہار اس خاتون نے اپنا سوال کرنے سے پہلے کیا تھا اس لیے اس خاتون کے خواہش کے پیش نظر آپ اس ویڈیو میں کہیں بھی اس خاتون کا چہرہ یا اس کا نام نہیں دیکھ پائیں گے آپ اس خاتون کا سوال سنیے پھر آپ کو اس ساری گفتگو کا ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے سناتے ہیں اس لیے اس خاتون کیا تھا سلام علیکم ڈاکٹر زاکر نائی سے محل نہیں ڈاکٹر زاکر نائی سے کچھ لیکنہوں کی اور فرام ہم مجھے کچھ میک پھر اصرہ میں ایک س سالے دو جو چھیکوں کی اس سے موسولی کا لم uniforms نہیں زیادہ تفید کیا and when any of my friends try to praise you I will make sure I done great you so my question to you today is despite of all this kind of hatred of others towards you how do you continue doing this دعویٰ to the entire nation, people and everyone Dr. Zakir Naik نے کہا کہ بہن سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے نفرت کی کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے دل سے نفرت کرتا ہو اور ساتھی وہ سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی ہو تو بہت چانس ہے کہ وہ ہدایت پا لے گا اس کی مثال میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا وہ اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ دو عمر میں سے ایک کو ہدایت دے دے حضرت عمر بن خطاب کو اللہ تعالی نے ہدایت سے نوازا اور وہ بات میں اسلام کے بڑے دائی اور دوسرے خریفہ بھی بنے جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا یا کرتی ہے اس کے پرانے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جتنا زیادہ کوئی اسلام سے دور ہوتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اتنے زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں جتنا بھائیں گیا رو طول ک pier mau صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشم سارے گیا ایک عن سر دل کرنے زیادہ خوبصورcemos روnaments کے لئے دیا 잔� embarrassing اللہ تبیس جڑی تفیر کیونکس آمن 不یہ لاتبглийڑا ایک اچھ бросیاس عمل قبول کرنے اور الشی Wohnonde سا وعمال رات tetبا ، کچھ بڑی تک بھی правда اس خاتون کے سوال کے جانب ڈاکٹر زاکر نائک آئے تو بتایا کہ جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا تو میں سوچا کرتا تھا کہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اس کا دس ویسد تو میرے دشمن بھی بنتے جائیں گے دس سنتے ہیں تو ایک دشمن ہوگا سو ہیں تو دس ہزار میں تو دو سو اور دس لاکھ میں تو دس ہزار تو میرے دشمن ہوں گے مگر میری یہ سوچ غلط تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو پانچ لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا پھر تعداد بڑھتی گئی دشمن بھی بہت زیادہ بنیں اور پیروی کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی آج جی عالم ہے کہ دنیا کے سب سے باسر افراد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سو باسر ترین افراد کی فیرست بنائی گئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر رکھا گیا اور یہ فیرست ایک غیر مسلم نے بنائی تھی دنیا میں سب سے زیادہ دشمن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لوگ کتابیں لکھتے ہیں تنقید کرتے ہیں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں اور چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اس نے مجھے عزت دی ہے لاکھوں لوگ مجھے فالو کرتے ہیں فیس بک پر ساڑھے سترہ میلین لوگ مجھے فالو کرتے ہیں جو کسی بھی دینی عالم کی سب سے بڑی تعداد ہے دوسرے نمبر پر دوئل آسٹن ہے جو عیسائی مبلغ ہے اس کے سولہ میلین فالو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہے پہلے پر میں ہوں یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ چلیں تو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک سکولر نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک فرقہ بنایا جو آپ سے نفرت کرتا ہے اور اس کے ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ملتا رہتا ہے تو اس طرح دیکھیں تو اگر کوئی مجھ پر تنقید کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے اچھے کام میرے عصے میں آ جائیں گے اور میرے گناہ اس کے پاس چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں فرماتا ہے اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں جتنا زیادہ کوئی چلے گا اتنا زیادہ ہی ٹیسٹ مشکل ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا امتحان عام لوگوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بھی میں نے آج تک کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے اللہ says in the quran in surah bakrach chapter number two verse 155 surely we will test you with fear and hunger with loss of lives and goods and what you have earned or toiled for Allah will test you Allah will test you with fear and hunger and we find that more difficult the test more is the higher reward in the akhira and our beloved prophet رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم said all the ambiyahs all the messengers were tested much more than any other non-messenger in the world so more difficult the test higher the reward and today I always thank Allah سبحانہ و تعالی that whatever little bit I have done it is حضا من فضل ربی it's only because of Allah سبحانہ و تعالی Dr. Zakir Naik نے کہا کہ میں میڈیکل کا ڈاکٹر تھا میں نے جب اپنا وہ پیشہ چھوڑا تو لوگوں نے کہا کہ تم بے وکوفی کر رہے ہو میں جب ڈاکٹر بنا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا پیشہ ہے مگر پھر مجھے پتا چلا کہ دعوت اسلامی اس سے بھی اچھا پروفیشن ہے تو میں نے جسم کے ڈاکٹر کی نوکری چھوڑی اور روح کا ڈاکٹر بن گیا اور اللہ تعالی نے مجھے اتنا نوازہ جتنا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نفرت کا مسئلہ اس لیے ہے کہ ہم سچ پھیلا رہے ہیں اس لیے لوگ ہمارے خلاف ہیں لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں اور یہ اسلام کے دشمنوں کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا مگر بھی ممالک ہندوستان کو پسند نہیں کرتے جہاں میں پیدا ہوا ہوں بھارت وہ ملک ہے جس نے مجھے دین کی تبلیغ کی آزادی دی اس لیے مجھے یہ پسند ہے میں لوگوں کو انسانیت کے لیے حل دے رہا ہوں دشمنان اسلام کو یہ پسند نہیں کہ امن کا غلبہ ہو اس لیے وہ میرے خلاف اور جد و جہد کرتے ہیں جب وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں تو میں بھی پہلے سے زیادہ اپنا پیغام پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ان پر جتنے زیادہ حملے ہوتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ مہربان ہوتے تھے تو اسی سنت پر چلتے ہوئے جو آپ نے مجھ سے نفرت کی ہے میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ